موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کالی زبان والے جب ذکر آتا کالی زبان کا اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ فلانا بندی کی زبان کالی ہے یا آپ کی زبان کالی ہے تو فوری سے کیا کرتے ہیں کہ اپنی زبان نکال کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میری زبان تو لال کا لڑکی ہے تو پیارے دوستو جب بھی ذکر کسی خاتون کا ہوگا کسی لڑکے کا ہوگا کہ اس کی زبان کالی ہے تو فوری سے یعنی زبان نکالی جاتی کہ دیکھو میری زبان تو لال ہے اور کچھ افراد کی زبان جنہیں رنگت سے کالی ہوتی ہے تو وہی سمشنے کس کی زبان کالی ہے ایسا نہیں ہے زبان کالی ہونا ایک کہاوت ہے ایک کہاوت ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ہاتھ کی لکیریں کیا بتاتی ہیں اس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پیارے دوستو آپ ہمارے چینل کو اپابندی سے دیکھتے رہے اور لیک کرتے رہے ہیں سبسکرائب کرتے رہے اور کالی زبان کی علامتیں ہاتھ میں کون سی جگہ پر ہوتی ہیں اور کس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں یہ ہم بتاؤں گا اور اس کے بعد چھوٹا سے ایک واقعہ بھی آپ کو اس کے ساتھ سناتا ہے چلے جاؤں گا کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کبھی کبھار جو ہے ہمیں ملنے آ جاتے ہیں تو ایک اور جاننے والے ہیں سمجھیں وہ بھی دوست نہیں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھار ملنے اور ان کا گھر بھی قریب میں ہے تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ صاحب دمبے کا گوشت بڑی ڈون ڈانڈ کے کہیں سے لے کر آئے اور بڑا لال اور کچھ چروی زیدہ اس طرح کا گوشت ایک شوپر میں جو نا سیکل کو پر ٹانگا ہوا اور وہ آ رہے یہ میرا دوست ہمارے پاس کھڑا ہے ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں تو وہ آ کے کھڑا ہوگی اس نے بھی دعا سلام کی تو جو میرے پاس کھڑا ہوا دوست ہے اس کے ہاتھ پر اس طرح کی علامت ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو میرا دوست اس کی نظر جو گوشت پڑی تو اس نے کہا یار کان لے کے جا رہے گوشت اس نے کہا یار بڑی مشکر سے ڈونڈ کے لائے ہوں دمبے کا گوشت یہاں تو دمبے کا ملتا نہیں گائے کا اور بکرے کا ملتا ہے دمبے کا گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا تو بڑی دور سے ڈونڈ کے لائے ہوں تو اس نے کہا یار چھوڑو گھر لے جانے کو ایسا کرتے ہیں ہم پکا لیتے ہیں تینوں دوست یہاں ہی کھا لیں گے یہاں پکا لیتے ہیں ان کے گھر پکا لیتے ہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں بھائی میں یہ گھر لے کے جاؤں گا پگیا تو میں آپ کو لا دوں گا اس نے کہا نہیں یار نہیں لے کے جاؤں بولا نہیں لے کے جاؤں گا میں تو اس نے کہا لے کے جا رہا ہے بولا ہاں نہیں دے رہا ہے بولا نہیں دے رہا ہوں بولا جا پھر یہ گھر نہیں پہنچے گا اس نے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا اور میرے ساتھ باتوں میں لگ گیا اور وہ بندہ وہاں سے چلا گیا جس سیکل پر گوش لٹ کر رہا ہے اچھا آج کل آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اکثر گلیوں میں گٹروں کے ڈکن غیب ہیں اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے گٹر کے ڈکن غیب اگر ڈکن ہیں بھی تو وہ قریب میں رکھیں گے اور گٹر کھلا ہوا تو وہ جیسی سیکل وہ کر رہا تھا اور پیچھے اس نے مڑ کر دیکھا ہم لوگوں کی طرف مڑ کر شاید دیکھا اس نے یا کوئی اس نے سوچا ہوگا تو ایسی اس کے سیکل کا ایک ٹائر جو ہے وہ گٹر کے ڈکن پر آ گیا اور سیکل دڑام سے گری اور اس کا وہ گوش جو ہے سارا گٹر میں اس نے بڑے پکڑنے کی کوشش کی کھینچا تھیلی تو گوش تو نکل گیا سارا گٹر میں تھیلی خالی اس کے ہاتھ میں وہ بھی کچھ حصہ اس کا آیا تھیلی کا اس نے لیا اور واپس آیا وہاں سے واپس آیا اس نے کہا بڑی بری نظر ہے یار تمہاری تم نے کہا گر نہیں پہنچے گا گٹر میں پہنچ گیا گوش تو ایسے افراد کے ہاتھ میں کس طرح کی الہمت ہوتی ہے اور جس سے کالی زبان کہتے ہیں کالی زبان تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہاتھ کیا کہتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں یہ ہے زندگی کے لکیر جس کا انگلیش میں لائف لائن کہتے ہیں یہ میں انگلیش تھوڑا تھوڑا ساتھ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں اردو میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ جنا لکیروں کے نام کم اس کا انگلیش میں نہیں تاکہ ہماری سمجھ میں بھی آئے تو اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر جنقی برین لائن اس کے بعد یہ ہے آڈ لائن دل کی لکیر یہ ہے لک لائن یہ ہے لک لائن جس سے ہم قسمت کی لکیر کہتے ہیں ابھی یہ قسمت کی لکیر ہے یہاں تک آئی ہے اور یہاں پر ایک جزیرہ بنا ہوا ہے ایک جزیرہ یہاں پر بنا ہوا ہے یہ دو جزیرے بنے ہوئے قسمت کی لکیر پر اس طرح کے جزیرے اگر آپ کے کسی دوست کسی عزیز کے جاننے والے یا بچے دوست شہر بیوی کسی کے ہاتھ میں گرستہ کا ہے تو ایسے بندے سے سیڈ مار کر ہی گزر جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اگر اس کے موں سے کوئی الفاظ نکلا تو گولی باد نے اب تک پہنچے گی وہ الفاظ پہلے پہنچیں گے ایسے میں نے ان کے ایک اور دو تین واقعے سنے ہیں دوستوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ گاڑی بڑی تیز جا رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک بیک والا لڑکا بڑا اڑتا ہوا جا رہا تھا بلیاں مارتے ہو جا رہا تھا اس نے جیسی اس لڑکے کو دیکھا اس نے کہا گیا یہ ادھر کھڑے کھڑے اس نے پلان بنا کے نہیں کیا کہ پلان بنا کے کہیں کہ میں نے فلانے کو نقصان پہنچانا ہے فلانے اس طرح سے نہیں ہوتا کسی وقت تکے سے اس کے موں سے نکل جاتے اس کے موں سے ویسے ہی نکل جائے کہ بھئی یہ ایسا ہے اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جب بلیاں مارا یہ مارا وہ مارا اس کا لڑکے سے واسطہ نہیں نہ کسی اور سے واسطہ تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ جیسے لڑکے اس نے بھولا گیا یہ گیا یہ اتنے میں درام سے وہ جا کے گاڑی سے ٹکرایا لڑکا روڑ کے اس طرح پڑا ہوا ہے سیکل جو نے گاڑی کے نیچے ہے اور پتہ نہیں لڑکے کا کیا حال ہوا یا کہا نہیں سننے والے نے دیکھنے والے نے بتایا کہ اس کا یہ حال ہوا اور اس کے بعد گوشت کا جو نے میں نے عملی طور پر سامنے دیکھا ویسے پامسٹری کی بہت سی کتابیں میں نے پڑی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں اور ہمارے جو استاد ہیں ان سے بھی بہت ہی کم جنہی ان دو لکیروں کے بارے میں ان دو جزیروں کے بارے میں بتایا بہت کم ہو سکتا ہے کہ کچھ کتابوں میں ہو اور وہ کتابیں میری نظر سے نہ گزری ہوں یا کچھ ہمارے استادوں کو یہ صحیح طرح سے ڈیٹیل معلوم ہو لیکن وہ صحیح طرح سے ڈیٹیل بتانا نہیں چاہ رہے تو پیارے دوستو اس کو میں ذرا شوق سا بنا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں صحیح طرح سے آجائے یہ دیکھیں یہ ہے لکلین اس کے اوپر یہاں پر جزیرہ اور اس کے بعد یہاں پر جزیرہ یہ دو جزیرے اگر آپ کے کسی بچے کسی کے ہاتھ میں بھی ہیں تو کوشش کریں اس سے احتیاط برتے یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ کو کہیں گے ایسا ہو جائے گا تو ایسا نہیں کوئی بزرگ نہیں ہوتے کوئی پیر نہیں ہوتے کوئی چلے نہیں کاتے ہوتے یہ کزرتی طور پر ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اچھانک ان کے موہ سے نکلتا ہے کئی بار میں نے کہا ایر تم اچھی بات بھی کر دیا کرو نے قسم اٹھا کے کہا اگر بھائی میں نہیں کہتا اچھانک میری زبان پر آئی جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بس یہ میرے الفاظ نکلنے اگلے کا کام اتر جاتا ہے میں پلان نہیں کرتا ہوں میں بھی انسان ہوں میں ہمارے بچے ہیں پلان کر کے کبھی کچھ نہیں کرتا تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ محمد بلال نے سوال کے آلی پور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات بہت خراب ہیں اور ہر معاملے میں کوئی نوکو پریشانی ہو جاتی یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے محمد بلال صاحب آپ کے آدھ کی لکیریں تو اللہ کے فضل سے اچھی ہیں آپ نظرِ بد کا شکار ہے نظرِ بد کے توڑ کے لئے سورِ فلق سورِ ناس کو پابندی سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر اور حسد سے بچائے باقی آپ کے آدھ کی لکیریں بہت اچھی ہیں گلفام نے سوال کیا کراچی سے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے شفاہ نہیں مل رہی یہ بتائیں میں کیا کروں آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورِ فاتحہ کو پابندی سے پڑھیں اللہ کے فضل سے آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی اور پریشانی بھی دور ہوگی عمضہ نے سوال کیا کہہ کہوٹہ اسلام آباد سے یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب ہوگی نہیں آپ کے آدھ میں شادی کی لکیر اچھی ہے بارہ کوشش کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا عبدالرحمان نے سوال کیا اولی لکھاں سے یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں بھار کا سفر ہے یا نہیں آپ کے آدھ میں سفر کی تین علامتیں موجود ہیں سفر کب آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے نیلہ نے سوال کیا ازاد کشمیر سے کہ میری شادی کب ہوگی نیلہ صاحبہ آپ کے آدھ میں جو شادی کی لکیر ہے دوہزر اٹھارہ سے تیار ہے آپ جب چاہیں کر لیں شادی کا پیرر تو برکل کلیر ہے احساس نے سوال کیا پتوں کی سے کہ میری شادی لہمہرج ہوگی یا آرینج مہرج ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے اصاب سے آپ کے شادی آرینج مہرج ہوگی اور آپ کے شادی اللہ کا فضل سے کامیاب شادی ہوگی ساید حلال نے سوال کیا بنگلہ دیش سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں آپ کے نصیب میں بہجان دولت بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے حالات دوہزار اکیس میں بدلیں گے عیشہ نے سوال کیا پاک پتن سے یہ بتائیں میرے ہاتھ میں دو فش کے نسانے اس کا کیا مطلب ہے فش کا مطلب ہمیشہ سے کامیابی رہا ہے اور آپ کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے بہت بڑا کوئی چانس ملنے والا ہے لیکن دوہزار اکیس کے لاسٹ میں محمد عفضل نے سوال کیا فیصلہ بات سے کہ کینسر کا مریض ہوں مالی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں اور کوئی جہداد کوئی گربار بھی نہیں ہے پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں لکی رہے ہیں تو اللہ کا فضل سے اچھی ہیں بہرحال اگر آپ کوشش کریں کوشش کریں پابندی سے سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہن بھی ہوگا وہ مشکلے میں آسان ہوں گی اور پریشانیوں میں دور ہوں گے اور مالی تنگی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی سنہ اللہ نے سوال کیا منکراس ہے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں پیارے دوست اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ کے حالات دوہزر بائیس کے پہلے ماہ سے انشاءاللہ رزیز اچھے ہونا شروع ہوں گے اور باقی سارا وقت اچھے گنے گزرے گا محمد حضر نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میں نوکری ہی کرتا ہوں گا یا کوئی کاروبار بھی کروں گا پیارے بھائی آپ کو پہلے سے ہی کاروبار کرنا چاہیتا ہے نوکری میں آپ کامیاب نہیں ہے کاروبار ابھی بھی آغاز کر لیں تو اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا اگر اس سوال کی یہ نور نیوکاڑا سے کہ میری شادی بہت ڈسٹرپ چل رہی ہے کہ یہ بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا آپ کے آت میں جو شادی کی لکیر ہے وہ تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے آپ کے ہزمین یہ شور کے آت میں یہ لکیر اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کے آت کے حساب سے تو ٹوٹی نظر نہیں آتی اگر ٹوٹی بھی تو سامنی کی طرف سے کوئی معاملہ ہوگا آپ کی طرف سے کچھ ایسا نظر نہیں آتا ردہ نے سوال کے فیصلہ واسے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں ردہ صاحب آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے شادی اللہ کے فضل سے پسند کی ہوگی اور شادی کامیاب بھی رہے گی اسرار نے سوال کے سعودی عرب سے تو میں سعودی عرب چھوڑنا چاہتا ہوں یہ بتائیں میں کیا کروں پیارے دوست آپ وہاں رہنے کی کوشش کریں وہاں سیٹ ہونے کی کوشش کریں اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے بہرحال اگر یہاں آگے پہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں تو اس میں اللہ کے فضل سے آپ کی کامیابی کیا اثار موجود ہے بہرحال یہ دوہزر اکیس آپ کے لئے اچھا ہوگا وہاں ہی کوشش کریں سیٹ ہونے کی کہا سحمد نے سوال کی ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے کاروبار میں کب بہتری آئے گی پیارے دوست دوہزر اکیس کے چھٹے مہینے کے بعد حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی اور کامیابی بھی ملے گی فتح جنگ سے سوال کی ارکسانہ نہیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میرے حالات کب اچھے ہوں گے شادی کے لئے آپ کے لئے دوہزر اکیس بہت اچھا ہے اور آپ کے حالات انشاءاللہ دوہزر تئیس دوہزر چوئیس میں بدلنے کے چانس ہیں سمینہ نے سوال کے اسلام آباد سے کہ میرے حالات کب بدلیں گے میرے حالات کب اچھے ہوں گے سمینہ سہوا آپ کے حالات انشاءاللہ یہ دوہزر اکیس کے چوتھے اور پانچھے ماہ سے بہتر ہونا شروع ہوں گے اور اللہ کے فضل سے آگے مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے ساہین نے سوال کے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی ہاتھ کی لکیروں کو مطالق آپ کے شادی تو تین چار سال پہلے کہ لکیریں مکمل ہیں اب آپ جب چاہو کر سکتے ہو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اسمین نے سوال کے انگلینڈ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی پیارے دوست آپ کے حالات دو سے تین سال بعد بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو سے تین سال بعد آپ کی پوزیشن انشاءاللہ اچھی ہو جائے گا افشین نے سوال کے کراچی سے کہ میری ہیزبینڈ کے ساتھ انمیل لگی رہتی ہے کا نشان ہے یہ کامیابی کی علامت ہے لیکن یہ کامیابی آپ کو دوہزر تئیس اور دوہزر چوبیس میں ملے گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ